اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوپ آپ کو خیلیت سے ہوں گے آج کے بلوگ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لیتھونیا کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹل میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے لیپ ٹاپ کو سکرین میں میں پورے یوٹیوب میں چیک کیا ہوں لیتھونیا کا ویزا کوئی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹل میں نہیں بتایا ہے کہ کیسے فرم فل کرنا ہے ڈاکومنٹ چیک لسٹ کیا ہے اور اپوائنڈمنٹ کیسے لینا ہے کمپلیٹ ڈیٹل میں یہ ویڈیو ہونے والا ہے آپ کے لیے اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جان لیجئے کہ الیجیبیٹی کیا ہے لیکن کہ الیجیبل ہونے کے لیے آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے سٹارٹ کرتے ہیں لائپ ٹاپ کو سکرین میں چلتے ہیں ہم لوگ آ گئے اپنے لائپ ٹاپ کو سکرین میں جائیں گے کروم میں کروم میں جانے کے بعد یہاں ہم لوگ ٹائپ کریں گے VFS دیکھیں یہ آ جائے گا پہلا لنک میں کلک کریں گے یہ انٹر فیس آگیا VFS گلوبل کا سب سے پہلے یہاں دیکھیں ام اپلائنگ پر ہم بولا ہے کہاں سے آپ اپلائے کر رہے جس بھی کنٹری سے کر رہے اس کنٹری کے نام دیکھ دیجئے کہ میں میں انڈیا سے کر رہا ہوں جانا کہاں ہم لوگا لیتونیا جانا ہے یہاں لیت دیکھیں آگیا لیتونیا ٹھیک ہے ہم لوگ آئیں گے دیکھیں ٹیک موٹو تا ویبسائٹ اس میں کلک کریں گے کہ یہاں پہ آ جائے گا چار اپشن ہے اپلائے فورا ویزا بک اپوائنمنٹ فائنڈا سینٹر اور پریمیون سورویس سب سے پہلا ہم لوگ کہا جائیں گے اپلائے فورا ویزا میں کیا ہم لوگا ویزا اپلائی کرنا ہے سٹارٹ نیو میں کلک کریں گے سب سے پہلا ہے ایڈنٹریفائی ویزا ٹائپ سیکنڈ پی پی آر ڈاکومنٹ تھرڈ ہے بک اپوائنمنٹ فورت ہے پی آر فیس پیفت ہے ویزا اپلیکشن سنٹر سیسٹر سیسٹر اپلیکشن سیبھت ہے کلے کے پاسپورٹ سب سے پہلا ہم لوگ جانا ہے آئیڈنٹریفائی ویزا ٹائپ میں ویو مور میں کلک کریں گے ویزا ٹائپ میں جائیں گے یہاں پہ بتا رہا ہے اپنے سیلک ویزا ٹائپ تو ہم لوگا کون سا ویزا ہے ٹیوریزم میں ٹیوریزم میں یہاں سیلک کر لیں گے یہاں پہ سب بتا دی رہا ہے ویزا فیس ڈاکومنٹ ریکوائیڈ فوٹر سپسیفیکیشن پروسنگ ٹائم آن لائن ویزا اپلیکشن فارم تو ہم لوگ سنٹر سب سے پہلا جائیں گے آن لائن ویزا اپلیکشن فارم میں کمنا فارم فیل کر لیتے ہیں اور یہ سب تو میں آپ کو بتائی دوں گا پورا ایک دم آسان طریقے سے چلے فارم فیل کر لیتے ہیں الیکٹرونک ویزا اپلیکشن فارم میں کلک کریں گے دیکھئے یہ آ گیا یہاں پہ دیکھیں نیو اپلیکشن لکھا ہوئے اس میں کلک کریں گے یہاں پہ اب آ جائیں گے تھوڑا سا نیچے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے جنرل ویزا اپلیکشن ڈیٹا ہمارے کا شورٹ ٹرم ویزا ہے اس میں کلک کر دیں گے یہاں بولا ہے ویزا ریکویسٹڈ بائی فیملی میمبر اف ایو میس آپ کو کوئی ویزا ریکویسٹ کر رہا ہے یورپ سے یوکے سے کینیڈا سے نئی کر رہا ہے سمپلی نو میں رہنے دیجئے گا پھر یہاں دیکھیں کانسلر پوست کانسلر پوست میں یہاں اپنا کنٹری آپ دیکھ لیجئے گا میس آپ کو کنٹری میں ایم بیسی ہے کی نہیں کانسلر پوست میں اپنا نام ڈیٹا بہت سب دینا ہے جو آپ کے پاسپورٹ میں اپنا پاسپورٹ اپنے بگر میں رکھئے گا اور صحیح نام اور سب کچھ صحیح صحیح دیجئے گا ٹھیک ہے تو سب سے بیلے اپنا پورس نیم دے دیجئے گا میں ایکزیمبل رہا دیکھا رہا ہوں پھر سر نیم آپ دے دیجئے گا پھر سر نیم ایٹ بہت بیسکلی یہ ہوتا ہے مرد وومن کے لیے جن کا چینج ہو جاتا ہے ان کو دینا ہوتا ہے پھر یہاں پہ اپنا جنڈر آپ کو سلیک کرنا ہے میل فی میل اس وقت اپنا ڈیٹ آف بہت یہاں آپ دے دیجئے گا پہلے ایر پھر من پھر ڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کنٹری آف بہت انڈیا ہے تو انڈیا دے دیجئے گا جس بھی کنٹری میں آپ پیدا ہوئے پھر پلیس آف بہت کولکتا میں ہوئے تو کولکتا دیجئے گا آپ جس بھی سٹیٹ میں ہوئے ہیں وہ سٹیٹ کا نام دے دیجئے گا کرن نیشنالٹی آپ کیا ہے اگر انڈیا ہے تو انڈیا دے دیجئے گا پھر اگر آپ کا ڈیفرینٹ ہے تو ڈیفرینٹ دے دیجئے گا نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے سٹیٹس آپ کیا ہیں سنگل ہیں ہماری ڈجو بھی ہیں آپ یہاں پہ سلیک کر لیجئے گا پھر اپلیکن ہوم ایڈرس اور ایم ایڈرس آپ کو اپنا ہوم ایڈرس دینا پہلے آپ کو جو ہے آپ کو دے دیجئے گا سٹریٹ جو آپ کا گھر کا ایڈرس ہے وہ دیکھ لیجئے گا میں اگزیمپل ہے طور پر دکھا رہا ہوں آپ ایتم صحیح صحیح دیجئے گا ٹھیک ہے اپنا فون نمبر دیجئے گا یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس دے دیجئے گا آپ کرتے کیا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کرتے دیکھیں اتنا سارا ہے جو بھی آپ یہاں سے لگ رہا ہے کہ ہاں آپ یہ ہیں ہیں سیلپ ایمپلائیڈ ہیں ہے پھر ڈپلومیٹ ہیں جو بھی ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ اسے لے کر لیجئے گا ہے کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہ آپ بتا دیجئے گا جیسے میں اگزیمپل ہے طور پر بتا لاؤں بینکر یہاں بینکر لکھوں گا پھر ایمپلائیر اور سٹوڈنٹ نیم اور ایڈکیشن اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اپنے کمپنی کا بھی نام دے سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو کنٹری کس کنٹری میں کر رہے ہیں انڈیا تو میں انڈیا دوں گا میں آپ کو ایگزیمپل ہے تو آپ سب دکھا رہا ہوں آپ صحیح صحیح فیل کیجئے گا ٹھیک ہے سٹی میں کولکت آ جائے گا سٹریٹ ہاؤچ میں جو ایڈریس ہے وہ دے دیجئے گا ٹھیک ہے سب ازم صحیح صحیح آپ کو فیل کرنا ہے کون نمبر دے دیجئے گا کمپنی کا پھر ایمیل ایڈوز دے دیجئے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پھر ٹرائیول ڈاکومنٹ بولا ہے ٹرائیول ڈاکومنٹ میں آپ کو پاسپورٹ کا نمبر دینا ہے ٹھیک ہے پھر ٹرائیول ڈاکومنٹ کس طریقے کا ہے ٹرائیول ڈاکومنٹ جیسے آپ سلیک کر لیجئے گا جائے ترہاں رہتا ہے پھر یہاں بول رہا ہے ڈیٹ آف یشو کبھ یشو ہوا ہے آپ کو پہلے ایئر ویسی آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا اس حساب سے آپ فیل کر لیجئے گا میرے کب تک ویلڈ ہے وہ آپ فیل کر کے مینس آپ کو پاسپورٹ میں آپ کو دیکھ جائے گا آپ اس حساب سے فیل کر لینا اس ویشو بے کنٹری کس کنٹری سے ہوا ہے انڈیا اگر آپ کو انڈیا سے ہوا ہے تو جس بھی کنٹری سے ہوا ہے آپ یہاں بتا دیجئے گا یہاں آپ کو اپنا ادھار کٹ نمبر دینا ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں میں آپ کو بولوں گا آپ دے دیجئے گا یہاں بولا ہے ریسیڈنس دنہ کنٹری ادھار دنہ کنٹری کارن نیشنالیٹی یہاں بتا رہا ہے آپ کوئی اور کنٹری میں رہتے ہیں جیسے کوئی کام کرنے جاتے ہیں بہر کنٹری اگر وہ اس کنٹری میں تو آپ کو بتانا ہوگا نہیں اگر آپ اپنے کنٹری میں پھر یہاں بولا ہے فائنل کنٹری اگر آپ بتانا چاہتے اگر آپ بتانا چاہتے تو چھوڑ دی applicable if you are only going to transit transit پھر یہاں بولا ہے travel data tourism پھر یہاں بولا ہے member state of main destination member state of main destination آپ یہاں پہ Lithuania بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور country جیسے یوروپ میں کوئی اور country آپ select کر سکتے ہیں ویسے ایسے 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 وقت ض especie صعوات سا вид ایسے ایسے آیا اگر رکھain ڈے مس ڈ گ اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کے چیک آؤٹ کر لینا بہت ایزی اور بہت سیمپل میں بتایا ہوں یہاں پہ آپ اپنے انڈینٹ ڈیٹ جب آپ جانا چاہتے ہیں وہ سلیک کر لیجئے میں ایکزامپل کے طور پر دکھا دے رہا ہوں پھر آپ کب ریٹن آئیے گا ڈپارچر کب ہوئیے گا آپ اس حساب سے اپنا ڈیٹ آف سلیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایکزامپل کے طور پر آپ سہی سکھی جائے نمبر آف انٹری ریکویسٹ چاہیے سنگل انٹری میں کلک کر دیں گے پھر یہاں بولا ہے کاؤس اور ٹرائیلنگ اینڈ لیونگ منز فنڈ کون کرے گا تو اگر آپ خود سے کر رہے ہیں تو بائدہ ایپلیکنٹ ہمسل و ہرسل میں کلک کر کے آپ کو بہت ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ لگ دیجئے اور انشورنس لکھتی ہے ٹیویل انشورنس ٹھیک ہے سیکیور رہے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پھولا ہے انوائٹر ڈیٹا آپ کو کوئی انوائٹ کر رہا ہے یا آپ کمپنی کے ترے جا رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کوئی انوائٹ بھی نہیں کر رہا ہے تو آپ ہوتل کا بھی نام دے سکتے ہیں آپ اٹھیک ہے پرسن میں کر کے آپ ہوتل کا نام دے دیجئے یہ اٹھیک ہے ہوتل کا نام دے دیجئے جو بھی نام ہے ایک سیمپل کے طور پر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو پھر یہاں سر نیم آف انوائٹنگ بہتا نگر نئی ہے تو آپ چھوڑ دیجئے یا پس کے بعد آپ کنٹری کا نام دے دیجئے لیتونیا سیٹی جو ہے لیتونیا میں آپ دے دیجئے منسپالٹی یہ مینس الگ تھا یہ کسی میں فارم میں ملتا نہیں ہے جیسا ہے وہاں کا جو بھی سٹیٹ آپ جا رہے ہیں آپ ازا سلک کر لیجئے گا سیٹی لیتونیا میں جو سیٹی ہے اس سٹی کا نام دے دیجئے گا جس بھی سٹی آپ جا رہے ہیں مین سٹریٹ کا نام دے دیجئے گا فلائٹ نمبر پوسٹل کورٹ فون نمبر ایمیل ایڈرس ٹھیک ہے یہ سب آپ کو مل جائے گا جب بھی آپ بک کیجئے گا ہوتل یا booking.com سا یہ ویگو سا کسی سے بھی کیجئے گا آپ کو سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے کوئی پروبلم کا بات نہی ہے اور ہاں سہی سہی دیجئے گا یہ سب کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس سے بعد نیچے آئیں گے یہاں بولا ہے سر نیم and the first name of the person filling the application form if different from the applicant means یہاں بولا ہے اگر آپ کچھ سے form fill کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کوئی اور form fill کیا ہے تو اس کا نام آپ کو بتانا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ نام بتا دیجئے گا کوئی اور fill کر رہا ہے تو country بتا دیجئے کس country سے city بتا دیجئے جی city کا ہے اس کا ہاؤز نیم ڈا ہاؤز نمبر جو ہے وہ دے دیجئے گا postal code اس کا منسہ کو ڈاکومنٹ دینا منس یہاں پہ اس کا تھوڑا بہت لگے گا وہ دیجئے کون نمبر اگر کوئی اور کر رہا ہے تو پھر اس سے بعد آپ کو یہاں پہ اس کا e-mail address دیجئے گا یہاں پھر بولا ہے بائیومیٹرک کیا آپ کئی پہلے بائیومیٹرک دیئے ہیں شنگن ویزا کے لیے دیئے ہیں تو بتانا ہوگا کب دیئے ہیں نہیں دیئے ہیں سمپلی نوکہ دیجئے گا پھر آپ کو یہاں protection code دینا protection code دی جی گا سمیشن یہاں پہ ریفرنس نمبر آگیا ہے اس بعد آپ جو فرم فیل کیا ہے سب یہاں پہ آپ کو مل جائے گا جو جو آپ سلک کی تھے ٹھیک اس بعد آپ یہاں پہ سب میٹ کر سکتے ہیں یہ ویلہ ڈیو وان تو سب میٹ اس اپلی کیشن کر دیجئے اس بعد آپ ڈاؤنوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ فرم یہاں سے اپنا ایمیل میں بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک بس ایسے ہی تھا دیجئے فرم فیل کرنا ہم نے فرم فیل کر لیا ہے اب بات کریں ڈاکومن چیک لسٹ کیا ہے ہم identify ویزا ٹائپ میں جائیں ویو مور میں کلک کریں ویزا ٹائپ میں جائیں گے نیچے آئیں بیان لکھ ایسے ٹائپ میں آپ سلک کیجئے گا یہاں پہ آئی یہ ڈاکومن ٹھیک لسٹ میں کلک کیجئے آگ آپ کو ایس مو بتانا ہے ٹھیک ہے میں سہی بولا شنگن ویزا فرما کچھ ہے ہم بتا دیج ہم فیل کچھ ہیں یس ڈو ریسین پاسپور سائز فوٹو ہم بتا دیجئے پھر ویلیڈ پاسپورٹ ہے ہم بتا دیجئے بس یہی سب بتانا ہے انتو لیٹر ہے ٹھیک یہی سب آپ کو بتا دینا ہے میڈیکل انشورنس ہے یہ سب آپ کو بتانا ہے یہ بھی ہے مائنر کے لیے بھی ہے سٹوڈنٹ کے لیے ہے بہت ایزی ایسے ویس نو میں آپ ڈیک کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے پھر نیچے آئیں گے بھی ٹھیک یہ آپ کو ڈیٹ دینا ہے اپنا نام دینا ہے اور سگنیچر کرنا ہے یہ ہے وی ایف ایس والے کریں گے آپ کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک بس ایسے ہی تھا ایسے کرنا ہے ڈاکومنٹ چیک لیز ڈیک نا ہم بات کریں گے اپوائنٹمنٹ کیسے بک کرنا ٹھیک view more میں جائیں شیڈیو لین اپوائنٹمنٹ ایٹ وی اپلکیشن سنٹر میں کلک کریں گے بک نو ہے اس میں کلک کریں گے اپ اپنا ایمیل آیڈرز پاسورٹ دینا ہے اگر پہلی بار آئے تو اپ ایٹ اکاؤنٹ میں کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے پہلے اپنا ایمیل آیڈرز دینا پاسورٹ دینا کنفرم کرنا پھر اپنا نمبر دینا ہے اپنا country کوٹ دے کر کے ایسے ہی ایسے ہی اکاؤنٹ بنے گا اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ ایک اکٹیویشن کوٹ آجائے گا آپ دی ہیں دیکھ آپ سکرین پہ آ رہا ہوگا بس آپ اکٹیو میں کلک کر دینا ہے میرا اکاؤنٹ بنا ہو ہے تو ہم چاہتے ہی سٹارٹ کرتے ہیں سائن کریں گے ہم لوگ یہاں پہ آ گیا اکٹیو اپلکیشن ابھی کوئی اپلکیشن نہیں ہے یہاں پہ ہمیں سٹارٹ نیو بوکنگ میں جائیں گے کلک کریں گے یہاں پہ بتا دی رہا ویزا اپلکیشن سنٹر کتنا چار ہی ہے ڈیلی 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 کلک ہی ڈیلی 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 دیجئے گا آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر دینا ہے یہاں پھر ایکسپائر کب ہو رہا ہے وہ دیجئے گا کنٹری کوٹ دے کر کے انڈیا کا نائن مونے تو میں وہ دے رہا ہوں پھر اپنا phone number دیجئے گا پھر آپ کا ایمیل ایڈرس یہاں پہ آ جائے گا سیف کر دیجئے گا یہ فرقوں بند کر آگیا continue کیجئے گا ، آب کودھا سے another بھی کر سکتے ہیں O, Canada چھوز سلوٹ آگیا ہے ایوالی بلکن ہے ایوالی بلکن ہے گرین میں پانچ باراٹے کے پانچ تاریکہ ہے ہم لوگ یہاں پہ چھوز اپوائنمنٹ ٹائم all morning of morning of afternoon of evening آپ یہاں دیکھ لیجئے آپ نو ساڑھے نو ساڑھے درچس بجے آپ کو سویدھا آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں آپ سلیک کر لیجئے گا ساڑھے نو بجے سلیک کر لیجئے کنٹینیو کیجئے پھر یہاں دیکھئے یہاں پہ بول رہا ہے ایویلیبل ایڈیشنل سرویس ایک چیز بہت زبادست ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جب کسی کے سٹیٹ میں اگر نہیں ہے نا یہ means آپ کا embassy تو کیا کر سکتا ہے وہ courier بھی کروا سکتا ہے ایک ہزار پی لگے گا courier فیس کا سرگی ہے دیکھیں courier فیس کا آٹھ سرگیا ہے کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس لوگ means اس سٹیٹ میں نہیں رہتے ہیں تو تو یہ آپ کا password آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جائیں گے نیچے ایتنا سارا option ہے ہم رکھیا کریں گے continue کریں گے جو آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں وہاں دیکھیں بہت سارا ہے continue کریں گے یہاں پہ سب آ گیا ہے آپ کا اپری چیک کر سکتے review کر سکتے accept yes کر کے confirm کیجئے گا یہ آپ کا account number ہے ٹھیک ہے یہ آپ رکھیے گا اس کو آپ copy paste کریں کہیں پہ یہ رکھیے گا اگر آپ اس کو paste کیجئے گا ڈائیک آپ جہاں پر ہیں وہ آپ کو means اس جگہ پہ لاکے ہڑا کر دے گا confirm کریں گے یہاں آپ کا appointment book ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی book کرنا تھا appointment اٹھے دور آپ پہنچیں یا آپ apply کر دیا گے یا آپ جانگے کیسے آپ کو apply کرنا ہے لیدھونیا کا ویزا اب ہم نے بات کریں گے document کیا required ہے جو آپ کو لے کر کے جانا ہے embassy میں یا پھر consulate میں یا پھر VFS میں جو سٹی میں ہے تو سب سے پہلا آتا ہے آپ کا passport جس کی validity last six month تک ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا passport size photo دو photo لگے گا white background matte finish ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو لگے گا ویزا application form جو fill کیے ہیں اس کا printout کر کے لے کے جانا ہے اور sign کر دیجئے گا اسے بعد آپ کو لگنے والا ہے travel insurance 30,000 euro کا اسے بعد آپ کو لگے گا cover letter اور itinerary اگر آپ کو نہیں آتا ہے بنانے link description میں آپ جا کے check out کر لینا بہت easy آپ بہت simple way میں بتایا ہوں آپ کسی بھی country کے لیے لگا سکتے بعد جگہ update change کرنا ہے complete بولتے نہیں کہ ایک دب easy way آپ کسی بھی ویزا میں لگا سکتے ہیں اس کو آپ جا کے check out کر لینا دو منٹ میں آپ بنا لیجئے گا اسے بعد آپ کو لگے گا return ticket اس کے بعد آپ کو لگے گا hotel booking اس کے بعد آپ کو لگنے والا bank statement last six month کا اس کے بعد آپ کو لگے گا id proof like adhaar card اسے بعد آپ کو لگے گا pay slip اگر آپ employed ہے تو 3 مہینے کا لگے گا اسے بعد آپ کو لگے گا ITR 3 سال کا اس کے بعد جو آپ VFS میں یا پھر آپ جب پوم پیل کر رہے تھے جو آپ fee pay کی ہیں اس کا جو receipt ملے گا وہ آپ کو attach کر کے لے کے جانا ہوگا بس اتنا ہی document ہے جو آپ کو لے کے جانا ہے اب دیکھیں اب بات کریں گے fee's کتنا ہے adult کے لیے 80 euros اور جو 12 سے 6 سال ہیں ان کے لیے 40 euros اور جو 6 سال سے new born baby ہیں ان کے لیے ایک رپن ہی لگنے والا ہے یہی تک complete detail لیتونیا کے ویزا کے اپر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس لوگ کو ہی انڈ کرتا ہوں دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم